سولن کے اسپتال کے سمی پردہان منتری جن عوشدی کے اندر کھلوائے گیا تھا اس عوشدی کے اندر کا مکہ ادیشی روگیوں کو جنریک دوائیاں اپلبد کروانا تھا تاکہ انہیں سستی اور اچھی دوائیاں مل سکیں ساتھ ہی ان چکٹسکوں پر انکش لگانا تھا جو تھوڑے سے لاب کے لیے روگیوں کو کسی ویشیش کمپنی کی دوائی خریدنے پر بادے کرتے تھے یہ جن عوشدی کے اندر کافی اچھا چل رہا تھا گریب لوگوں کو اس سے کافی لا بھی مل رہا تھا لیکن اچانک جنریک دوائیوں کی سپلائی بند ہو گئی ہے جس کی وجہ سے گریب روگیوں کو سستی جنریک دوائیاں اپلبد نہیں ہو پا رہی ہیں لوگوں کو اب بازار سے مہنگی دوائیاں خریدنے پڑ رہی ہیں پردہان منتری جن عوشدی کے اندر کے سنچالک روی تھاکر نے کہا کہ انہیں جنریک دوائیوں کی سپلائی نہیں آ رہی ہے جس کے بارے میں وہ کئی بار آگرہ کر چکے ہیں لیکن تین مہاں سے ستی تی جس کی تیس بنی ہوئی ہے روگیوں کو جو دوائی بازار میں قریباً ستر پرتیشت کم ملے پر مل جاتی ہے وہ دوائیاں اب سپلائی کے آبھاو میں نہیں مل رہی ہیں انہوں نے کہا کہ چکٹ سک دوائیاں تو لکھ رہے ہیں لیکن روگیوں ان کے کے اندر میں آ کر کھالی ہاتھ لوٹ رہے ہیں اس لیے وہ نویدن کرتے ہیں کہ جلد سے جلد دوائیاں اپلبد کروائی جائے سر دس مسیہ سٹاک کی ہے سٹاک پپر نہیں آ رہا ہے سٹاککسٹ کے تھو میں لیے یہ باقی کسٹمرز کی ڈیمانڈ کافی ہے جنوستی کی ریگاڑی پرابلم نہیں ہے سٹاک نہیں آ رہا ہے ڈیمانڈ ہم ہر طرح کی ڈیمانڈ دیتے ہیں جو ڈاپٹرز اندر سے پرسکائب کرتے ہیں بٹر سٹاکسٹ جو ہے ان کے بعد سن کے اپنے ایشو چل رہے ہیں اس لیے سپلائی پپر نہیں آ رہی ہے پسلے دو تین مہینے سے تو یہ بکت آ رہی ہے سٹاک بلکل بھی اویلیبل نہیں ہے کوئی کسی بھی درہ کی میڈیسن سپلائی نہیں ہو رہی ہے جنوستی کے لئے ڈاکٹر جینڈک بھی لکھ رہے ہیں اور بینڈڈ بھی لکھ رہے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس آویلیبل ہے کوئی بینڈڈ کا آلٹرنیٹیب تو ڈاکٹرز کی لیے منا نہیں کرتے ہیں ہم وہ بھی دیتے ہیں پیشنٹ کو مسیہ سر اتنی نہیں ہے لیکن ڈاکٹر لکھتے ہیں جو لکھ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس آلٹرنیٹیب ہوتے ہیں ہم اس کو دیتے ہیں تو پیشنٹ بھی ہمارے منا نہیں کرتے ہیں ان کو بھی سستے ریٹ پہ پڑھ جاتی دوئیاں بجار کی کمپیریزن میں سکسٹی ٹو سیبنٹی پرسنٹر لیسٹ 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 ہوتا ہے تو ان کو کوئی دکت نہیں ہے اسی سے کٹلیس پسلے دو تین مہینے سے چل رہا ہے اب بی پی آئی کے تھو جو سمان آتا ہے ہم نے ان سے بات کی تھی لیکن ان کے اپنے ایشیو سل رہے ہیں بی پیمنٹ کے رگارڈنگ جو ہے وہ رانے ڈیوز جن سٹاک سٹوکے ہیں وہ کلیر کرنے کے بعد ان کو سٹاک بھیج رہے ہیں تو اس وزے سے پھر ہمارے کو بھی سپلائی میں دکت ہے آ رہی پچھلی دو تین مہینے سے پیشنٹ جو ہے پریشان ہے ہم کو میڈیسن نہیں مل لیا ٹائم سے اپنی اس چیز کے لیے دیکھا جائے سٹاک کو پروپرلی سپلائی کیا جائے تاکہ ہم آگے پیشنٹس کو ٹائم سے دوائیاں دے سکے